اسلام علیکم میں ہوں سید محمد فاروق تیرمزی امید ہے کہ آپ حیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں اس کا ٹاپک ہے کہ ہم جب اپنا پانی منرل وارٹر بناتے ہیں مطلب ہم اپنے آرو پلانٹ سے جب پانی بناتے ہیں اسے ہم نے منرل وارٹر بنانا ہوتا ہے تو اس میں ہم منرلز ایڈ کرتے ہیں کیلشیم سوڈیم اور منگنیشیم یہ تین ہم منرلز ایڈ کرتے ہیں تو ٹاپک یہ ہے کہ جبکہ ہم یہ تین منرلز ایڈ کرتے ہیں حالانکہ ہمارے پانی کے اندر جب ہم لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں کلورائیڈ ہوتا ہے فلورائیڈ ہوتا ہے بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ جاتے ہیں آیا وہ ہمیں اس میں ایڈ کرنے ہیں اور ہم نے یہ جو فلورائیڈ کلورائیڈ یا بائی کاربونیٹس ہیں یہ کس طریقے سے ہم نے ایڈ کرنے ہیں کیونکہ آپ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ بھی ایڈ کرنے ہیں آپ صرف کیلشیم مگنیشیم اور سوڈیم کا بتاتے ہیں تو آج ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ان دوستوں سے ریکویسٹ کروں کا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور دوسرا ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے سکیپ کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ کسی آپ اہم انفرمیشن سے محروم رہ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پوش کر لیں اور لائک کے بٹن کو بھی پوش کر دیں اچھا تو ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کروں گا محتصر رکھوں گا اس لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیں اچھا تو جب ہم اپنے پانی کو منرل وارٹر بناتے ہیں ہم اس میں تین دوز دیتے ہیں دو تین دوزنگ پاپ ہم نے لگائے ہیں منرلز کے ایک سوڈیم ایک کیلشیم اور ایک مگنیشیم ہم یہی تینوں اپنے منرل وارٹر میں ایڈ کرتے ہیں جب ہم اپنے منرل وارٹر میں یہ تینوں ایڈ کرتے ہیں پانی بن کے تیار ہو جاتا ہے ہم اس کو فیل کر لیتے ہیں فیل کرنے کے بعد ہم اس کے لیبارٹری کروانے جاتے ہیں جب ہم اس کے لیبارٹری کروانے جاتے ہیں تو ہم اس کے اندر سوڈیم بھی پاتے ہیں مگنیشیم بھی پاتے ہیں کیلشیم بھی پاتے ہیں چلیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے اس کے اندر ڈال لے تھے لیبارٹری ہمیں بتائے کی کہ یہ چیزیں آپ نے ایڈ کی ہیں لیکن اب یہ ایک لیب ٹیسٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا ہے اس میں بائی کاربونیٹس ہیں اس میں فلورائیڈ ہے اس میں کلورائیڈ ہے سمجھ رہے ہیں آپ اور بھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو ملیں گی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہنے کا مطلب ہی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے میرور وارٹر میں ایڈ نہیں کی تھیں اچھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کی لیبارٹری ٹیسٹ میں آپ کو ملیں گی حالانکہ آپ نے یہ ایڈ نہیں کی تو مجھے دوست پوچھیں کہ یہ چیزیں بھی ہم نے ایڈ کرنی ہیں ہم جب بھی کسی کے لیبارٹری ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو یہ چیزیں ہم نے کس طریقے سے ایڈ کرنی ہیں تو میرے بھائی آپ کو ان چیزوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت قطن بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک خاص مقدار already calcium, magnesium اور sodium کے اندر موجود ہوتی ہے جب اب calcium, magnesium اور sodium ایڈ کرتے ہیں اپنے mineral water میں تو یہ چیزیں بھی automatic اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں تو اس لیے آپ نے اپنے mineral water میں صرف calcium, sodium اور magnesium ایڈ کرنا ہے بقایا یہ جو extra minerals ہیں یہ automatic ہی آپ کے پانی میں ایڈ ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ایک خاص مقدار sodium, calcium اور magnesium کے اندر موجود ہوتی ہے اس لیے آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی آپ بالکل بھی tension نہ لیا کریں یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں مسئلہ تب ہو کہ اگر آپ کی laboratory clear نہ آیا اب یہ دیکھیں اس کے اندر سارے چیزیں mention ہیں جو میں نے نہیں بھی ڈالی ہیں اپنے mineral water بنانے کے لیے extra minerals جو میں نے ایڈ نہیں کی وہ بھی ایڈ ہیں لیکن اس کے باوجود جب laboratory ٹیسٹ کروائی ہے وہ کہہ رہا ہے chemically and microbiologically fit on the basis of parameter test is مطلب chemically بھی اور microbiological بھی اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ chemically کیا ہوتا ہے اور microbiological کیا ہوتا ہے یہ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا کیونکہ بات سے بات پھر نکل آتی ہے اگر میں ابھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس لیے آپ نے بالکل بھی tension نہیں لینی آپ نے اپنے پانی میں sodium calcium اور magnesium تینوں ایڈ کرنے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طریقے سے ایڈ کرنے ہیں بغایہ آپ کے laboratory ٹیسٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ career آئے گا اور دوسرا میں بار بار آپ دوستوں سے یہی request کرتا ہوں الہدہ الہدہ ڈوزنگ کریں دوزنگ پمپ sodium کا الہدہ لگوائیں کیلشپ کا الہدہ لگوائیں اور magnesium کا الہدہ لگوائیں لیکن پھر دوست مجھے بار بار یہی repeat کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی دوزنگ پمپ ہے اس کے اندر ہم نے تینوں میررز ایڈ کرنے ہیں ہم کتنی کتنی quantity ایڈ کریں تو میرے بھائی اس طریقے سے نہ تو آپ کا پانی کا ٹیسٹ بن پائے گا اور نہ ہی آپ کے پانی کا میار اچھا ہوگا اس لیے اگر آپ اپنے پانی کا میار اور ٹیسٹ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ڈوزنگ پمپ الہدہ الہدہ لگوائیں الہدہ الہدہ ڈوز دیں sodium الہدہ magnesium الہدہ اور calcium الہدہ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے اجازت دیجئے تینکیو سب مارچ اللہ حافظ اسلام علیکم